سیریل کاویا کی کہانی میں آپ سبھی دیکھی پا رہے ہیں انوراگ اور امہ ستہ پانے کے لیے یہاں پر اب عدیراج کے ہی ماما کا بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ہر موقع پر کاویا عدیراج کو بچا ہی لے رہی ہے کبھی ناگن بن کے وہ چیک والے مامرے سے وہ بچا رہی ہے تو کبھی وہ یہاں پر ماما جی کے خلاف ثبوت اکھٹا کرنے کے لیے خودی ناکرانی بن کر پہنچ چکی ہے سفائی والی بن کر آفیس میں اور ماما جی کے خلاف ثبوت اس نے اکھٹے کرنے چاہے ہیں جی ہاں عدیراج یہاں پر ابھی بھی کاویا کو ہی اپنے فیملی کا اپنا دشمن مان رہا ہے لیکن کاویا یہاں پر ساری چیزوں کو پروف کرنا چاہ رہی ہے کہ اومی بھائی کا یہاں پہ قتل ہو یا اس کے امیلے بننے کی سیڈی پر روڑا ڈالنے والی وہ نہیں بلکہ اس کے یہاں پر امہ جی اس کے قزن انوراگ اور اس کے ماما ہیں ایسے میں امہ جی کی اور انوراگ کی پول تو آپ سبھی کی کاویا آنے والے دنوں میں کھولے گی لیکن ان دونوں نے ایک اور بڑا الزام آپ سبھی کے عدیراج پر لگا دیا ہے اور وہ ہے مولیسٹیشن کا کسی اور لڑکی کے ساتھ مل کر ایسے میں میڈیا کاویا سے پوچھ رہی ہے سوال کہ ایک پتنی ہونے کے ناتے وہ اپنے پتی کا دیں گی ساتھ یا ایک مہیلہ ہونے کے ناتے وہ اس عورت کا دیں گی ساتھ ایسے میں کاویا کو نہیں آ رہا ہے کوئی یہاں پر سمجھ کیا بولے اور ٹی وی میں یہاں پر سبھی لوگ گری راج انوراگ اور پورے پردھان پریوار کے لوگ دیکھ رہے ہیں کاویا کو ایسے میں کاویا کہتی ہیں کہ میں سچائی کا ساتھ دیتی آئی ہوں میں سچائی کا ہی ساتھ دوں گی چاہے میرے پتی غلط ہوں یا پھر وہ لڑکی سزا جو بھی یہاں پر غلط ہوگا اسے میں دلا کر ہی رہوں گی اس سے گھر کے باقی لوگ تو خوش ہیں کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پر عدی راج غلط نہیں ہے اور کاویا چاہے جیسی بھی ہو وہ سچ پروف کر کر رہے گی اما اور یہاں نوراہ کا اس بات سے مو سڑ گیا ہے لیکن جب کاویا عدی راج کو اس معاملے سے باہر نکالے گی تو کیا ہو